آپ خود بھی آئی جی صاحب سے اس کیس کی تفصیلات مانگیں اور اگر تین دن میں یہ معاملات حل نہیں ہوتے تو علاقہ ایسے چو کے خلاف ایکشن لیں یہ ایکشن ان کی ذات کے لیے نہیں ہے یہ ایکشن اس بات کے لیے ہے کہ کسی بچے کی جان چلی گئی اور یہ واقعات تواتر سے ہو رہے ہیں اگر اس پر بے بسی آئی تو پرفارمنس شور نہیں ہوگی ایسے چو صاحب سے میری بات ہوئی ہے نیک نیت آدمی ہے اچھے آدمی ہے انہوں نے مجھے ساری تفصیل بتائی ہے لیکن مسئلہ ان کی ذات کا نہیں ہے مسئلہ کسی کی انا کا نہیں ہے مسئلہ اس شہر کراچی اور اس میں اٹھنے والے لاشوں کا ہے اگر اس پر ہم خاموش رہیں گے ہم بہت ساری باتوں پر خاموش ہیں لائٹ نہیں ہے پانی نہیں ہے روڈ راستے نہیں ہیں اور اب لاشیں بھی اٹھاتے رہے اور لاشیں کس کی انیس سال کا بچہ سترہ سال کا بچہ اور گناہ کیا ہے کہ اس میڈل کلاس بچے نے جو موبائل پیسے جمع کر کے اپنے باپ سے منتیں کر کے اپنی ماں سے پیسے مانگ کر خریدہ ہے اس کے چھننے کے خوف سے مضاہمت کرنا اور ایک جرت دکھانا اس کی سزا میں اس کو گولی مار دی جاتی ہیں اور اس کو شہید کر دیا جاتا ہے تو بے بسی بے حصی یہ چھوٹے لفظ ہیں اس لئے میں نے کل کہا تھا آج میں تھانے میں موجود ہوں تین دن کا ٹائم انہوں نے کہا ہے تین دن چار دن ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پانچ دن بھی ہو سکتے یہ رات دن محنت کریں اصل مجرموں کو کیفر کردار عدالت کے کٹھیرے میں لے آئیں میں خود ان کو انام دوں گا میں ان کو گولڈ میڈل بناوں گا گورنر ہاؤس بلا کے لیکن تفشیش صرف فائلوں میں نہیں ہوگی اب صرف ایف آئی آر کی حد تک کام نہیں ہوگا یہ اس پورے صوبے اور اس شہر کا مسئلہ ہے ہمارے لوگوں کا مسئلہ ہے ماں باپ کا مسئلہ ہے آہوں کا مسئلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ماں اور باپ کی آہ اور آنسو اور ہچکیاں وہ سیدھی عرش پر جائیں گی تو اس سے پہلے ہم اپنا قبلہ درست کر لیں آئی جی سن بھی بہت نیک نیت اماندار آنس آدمی ہے ایڈیشنل کراچی جعوید اوڈو صاحب ایک قابل افسر ہیں میری ان دونوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی اس کیس کے اوپر توجہ دیں ایس ایس پی صدر اوزائی صاحب ہیں وہ بھی ایک قابل افسر ہیں تو اتنے سارے اچھے نیک نیت اور قابل افسروں کے ہوتے ہوئے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اس کیس کا جو حل ہے وہ فوری نکلے گا لوائکین سے میری بات ہوئی ہے وہ ابھی تک یہاں پہ جو ڈی ایس پی صاحب ہیں کیا نام ہے ان کا لغاری صاحب سے مطمئن ہے اور انہوں نے تعریف کی ہے ان کی کہ وہ معاملات کر رہے ہیں ایس پی صاحب سے بھی وہ مطمئن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوائکین مطمئن ہے اور ایس ایچو صاحب رات دن کام کریں گے تو اس کا ریزلٹ آنا چاہیے میں صرف ریزلٹ کا انتظار کر رہا ہوں اس کے بعد جو بھی باتچیت ہوگی وہ آئی جی صاحب سے میں کروں گا سی ایم صاحب سے کروں گا تاکہ پھر حتمی نتیجہ نکلے اور وہ میں میڈیا اور آپ سب کے سامنے عوام کے سامنے رہا ہوں ایس ایچو کو بلی کا بکرہ بنانا کافی ہوگی پورا سسٹم ٹھیک نہیں کرنا ہوگا سو سے زائد مرر ہو چکے ہیں کوئی گرفتاری صرف ہم ایس ایچو کو سسپینڈ کر کے معاملے کو تھنڈا کر دیتے ہیں ڈی آئی جی ایس ایس پی بلہ آف ساران کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی سسٹم کب ٹھیک ہوگا کراچی کی شہر یہ جاننا چاہتے ہیں بلی کا بکرہ تو ہم کسی کو نہیں بنانا چاہتے ہیں کچھ مجبوریاں تھانوں کی بھی ہیں یہاں پر مجھے یہ بھی علم میں لائے گیا ہے ہمارے ابو بکر بھائی جو ایم این اے ہیں یہاں پر کہ ابھی کراچی میں میچ ہو رہا ہے انگلینڈ اور پاکستان کی ٹیم کا اب جو علاقہ پولیس سیکیورٹی پر معامور ہے وہ وڈراؤ کر کے آپ کھیلوں کے لیے باہر ان کو ڈیوٹیو پہ انجام دے رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس ہیں ہی دس آدمی اور اس میں سے پانچ ماں چلے گئے ہیں ہیں ہی دو موبائلیں اور ایک چلی گئی ہے تو یہ بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے بلی کا بکرہ تو بن چکا وہ اولاد چلی گئی اس کی قربانی ہو چکی اس کی شادت ہو گئی ذمہ داری کا تائین اب ہوگا اور کھلی کچھری میں ہوگا میڈیا کے سامنے ہوگا جو بین وال ہے کوئی سیاست نہیں ہوگی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے سب میڈیا دکھائے کون قصوروار ہے کس کا قصور ہے اور کون ذمہ دار ہے یہ آپ کو بھی دکھانا ہے اگر اسی طرح ماں کی کوکیں اجڑتی رہیں اور اسی طرح جیسے آپ نے کہا سعی کا کہ ہم صرف بلی کا بکرہ بناتے رہیں اور سیاسی بیان دیتے رہیں اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا بات ہے ریزلٹ کی اسی لئے یہاں آ کر قربانی کا بکرہ بنانے کے لئے نہیں کہا میں نے ان کو میں نے بہت ریسپیک دی ان کو انہوں نے مجھے آفر کی تھی میں ان کی سیٹ پر بھی نہیں بیٹھا میں نے کہا آپ ایسے چو ہیں آپ اپنی سیٹ پر بیٹھیں میں نے ان کو کانفیڈنس دیا ہے میں نے ان سے بہت ہی تہذیب سے بہت ہی عزت دے کے ایسے چو ساپ کر کے بات کی ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ریزلٹ آئے ریزلٹ نظر آنا چاہیے کہ ان کو ٹائم ملے اور یہ بتائیں اپنی مجبوریاں بھی بتائیں اور جو یہ تفشیش کر رہے ہیں کیونکہ وہ میڈیا کے سامنے نہیں لائی جا سکتی اس لئے میں نے بھی ان سے نہیں پوچھا میں نے ان سے صرف اتنا کہا ہے کہ آپ کو کتنا ٹائم درکار ہے جو آپ لوائیکین کے آنسو پوچھ سکتے ہیں تو انہوں نے خود اپنے موہ سے تین سے چار دن کہا ہے تو لیٹس سی کہ ہم یہ ریزلٹ کیا دیکھتے ہیں ورنہ پھر آپ ہوں گے میں ہوں گا اور ہم اس کے بعد مزید بات کریں گے میں آئی جیسن غلام نبی میمن صاحب سے آج ابھی واپس گورنر ہاؤس جا کے بات کروں گا اور ان سے بھی پوچھوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ علاقے کے تھانوں سے نفری لی جا رہی ہے اور کہاں پر کیا مشکلات ہیں دیکھیں ہم نے ہر چیز کا حل نکالنا ہے ہم نے بلیم گیم نہیں کرنا میں یہ نہیں کہتا کہ سن گورنمنٹ کا قصور ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئی جی کا قصور ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہم نے ان باتوں کا حل نکالنا ہے ہم نے ریزلٹ لینا ہے ہم ایک دوسرے پہ الزام لگا کر بات ختم کر دیتے ہیں بات کو ختم نہیں کرنا بات کو شروع رکھنا ہے بات چیت کرنی ہے ایک دوسرے سے اس کا حل نکالنا ہے شکریہ بہت بتا ڈینکیو شاہد شکریہ بہت ڈینکیو شنی ہے موسیقی